بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو آنلائن کلاسز اینڈ فری ایڈوکیشن فور آل سٹوڈنٹس اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس مائیسیلف شہداد شریف کمپیٹسانس ٹیچر آج کا لیکچر نمبر سیونٹین ٹینتھ کلاس کے لیے ہے جو کہ پیج نمبر تھرڈی سکس پر ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے پروگرام سینٹیکس اینڈ پروگرام سیمینٹیک تو آج ہم ڈسکس کریں گے پروگرام سینٹیکس کو اور پروگرام سیمینٹیک کو تو بڑھتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف جو کہ ہمارا پاس پیج نمبر تھرڈی سکس پر ہے پروگرام سینٹیکس اوکے سینٹیکس جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو پریویس لیکچر میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ سینٹیکس کیا ہوتے ہیں رولز ہوتے ہیں جو پروگرامنگ لینگویجز میں لکھے جاتے ہیں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہر پروگرامنگ لینگویجز کا اپنا سینٹیکس ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر پروگرامنگ لینگویجز کا اپنا رول ہوتا ہے تو بڑھتے ہیں سینٹیکس کی طرف سینٹیکس ریفرز چو دے رولز af پروگرامنگ لینگویجز اقارین to which statements of a program are to be written مطلب اس کا کیا ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سینٹیکس کیا ہوتے ہیں یہ کسی بھی پروگرامنگ لینگویجز کے رولز ہوتے ہیں اور انہیں rules کو follow کرتے ہوئے programs کو لکھا جاتا ہے مطلب جتنے for example c language ہے تو c language میں لکھنے کا جو بھی rule ہے programming کا ہم اس rules کو follow کریں گے تب ہی ہمیں output ملے گی otherwise ہمیں output نہیں مل سکتے next is syntax of a programming language is similar to the grammar of a natural language مطلب جو syntax ہے programming language کا وہ جو natural ہمارے پاس English language ہے اسے ملتا جلتا ہے مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ syntax ہے کسی بھی c language میں کسی بھی message کو output کے اوپر display کرنے کا for example اس message کو جب output پر display کرتے ہیں تو اس کے لئے ایک function ہے printf وہ use کرتے ہیں یہ printf function کیا کام کرتا ہے یہ اس message کو ہمیں output پر show کرواتا ہے this is our first program printf کونسا ہے English natural language کا word ہے تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ syntax of a programming language is similar مطلب کسی بھی programming language کا جو syntax ہے وہ same ہوتا ہے کیسے جیسا کہ natural language grammar ہوتی ہے for example in c language the output is presented using printf statement whose syntax is مطلب مثال کے طور پر c language میں جو output کو ظاہر کیا جاتا ہے اس کے لئے جو function use کیا جاتا ہے وہ کونسا function ہوتا ہے printf کا function ہوتا ہے جیسا کہ میں نے بھی آپ کو بتایا ہے تو یہ ہمارے پاس syntax ہوتے ہیں syntax کیا ہوتے ہیں rules ہوتے ہیں regulation ہوتے ہیں کسی بھی program کو لکھنے کے لئے اب ہمارے پاس بڑھتے ہیں semantic کی طرف program semantic مطلب کے ان rules کے جو meanings ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں semantic مطلب semantic ان rules کو describe کرتے ہیں ان کے مقصد کو ان کے meaning کو describe کرتے ہیں semantic describe meaning to the statement of a programming language کسی بھی programming language کے meaning کو describe کرتے ہیں اب for example ہم نے programming language میں statement لکھی جو ہمیں product find کر کے دے رہی ہے مطلب multiply کر رہے اب دیکھیں as itself یہ statement کیا meaning show کر رہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں multiply کر رہے ہیں اب اس سے یہ show نہیں ہوگا کہ ہم plus کر رہے ہے اس سے کیا show ہوگا کہ ہم multiply کر رہے ہیں تو a computer جو کمپیٹر perform کر ہے when executing the statement of a computer program مطلب یہ کسی بھی program کی sequence کو describe کر ہے کہ ہم کیسے computer program solve کر رہے ہیں مثال کے طور پر the following statement of a c program will multiply two variables x and y and store the result in variable product مطلب نیچے program c language program دیا گیا ہے یہ 2 variable x y آپ میں multiply ہو رہے ہیں اور اس کا answer وہ کہاں save ہو رہا ہے product کے اندر save ہو رہا ہے تو مطلب یہ meaning کو show کرتا ہے اور جو لیکچر نمبر 17 10 کلاس کے لئے جو کے نمبر 36 پر تھا نیکس لیکچر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ